ایووی ہیں آئیوش کے سر یہاں پہ گرمنٹ کے وہ دو منسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت بڑی شخیہ مار کے گئے تھے اپنی چھبیس آئینی ترمیم کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم دنیا کو اور آگے سے یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو مخاطب کر رہے تھے کہ جی پانچ چھے آپ کے بڑے اچھے بچے تھے جنہوں نے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ہماری طرف آگے آپ سکتر لو لوگ بھی اگر آنا چاہیں تو ہماری پارٹی کی طرف آ جائیں تو سر دے ہف دی اور ڈیسٹی ٹو سپیک ہیئر لوگوں کو اغواہ کرنے کے بعد تو اگر میری خواہش ہے کہ وہ دونہ یہاں پہ موجود ہوتے تو میں ان کو جواب دے دوں کہ سر انہی کی ایک ٹک ٹاک وزیرالہ ہے جو کہ چٹی انپڑ ہے جو مہر شرافت علی سے ہار چکی ہیں وہ کہتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھروم میں ہوتی ہے میں پی ایم ایلین سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہمارے بندہ اغواہ کیے کتنے لوٹے آپ نے مریم نواز کے باتھروم کے لیے جمع کیا اور کتنے لوٹوں اس کو چاہیے اور اس کا کرنا کیا ہے پیسر اس کے بعد آگے سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں کھڑے آپ کا جو بانی چیئر میں نے عمران خانہ آپ تو اس کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی تقریر نکال کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں جب میں نے قدم بڑھا ہے جب میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا اگر آپ کا گلہ آپ کے لیڈر کو آپ کی پارٹی سے تو آپ ہم پر خوصہ کیوں نکال رہے ہیں ہم تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے اور اس سے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا آپ نے اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا سر میں چاہتی ہوں کہ میری بات ذرا غور سے سنیں مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گسیٹ کے نکالا گیا اور سر میرے سر کے اوپر دپٹا نہیں تھا سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں میں دو دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں تو سر میری آنکھوں کو اوپر کالی پٹی باندھی گئی میرے سر کے اوپر دشدرگوی کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میڈرہ غازی خان نہاق جیل کاٹنے کے بعد یہاں آکے کھڑے ہو کہ آپ کی فستائق کا مقابلہ کر رہی ہوں اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹی اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہیں تو یقین کریں سپیکر صاحب کہ پی ایم ایلین والے جوتے چھوڑ کے اکاموں کے اوپر نائی کیم اکامے کے اوپر چپراسی کے اکامے کے اوپر اس وقت لندن اور جدہ بھاگ جکے ہوتے تو تانہ اس کو مارے جو آپ برداشت بھی کر سکے اب سر انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی پذیرائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے چھبیس بھی آئینی ترمیم کروائی ہے سپیکر صاحب ان کو ساری انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریس ٹریسر میں اس میں ساٹھ کے قریب ججز ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر میں ان کے بارے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کے اخباروں میں شہصرخیاں لگیں ہیں ان کے چھبیس بھی آئینی ترمیم کی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ہیومن رائٹس کے اوپر پوری اترتی ہے نہ یہ لوگ کے اوپر پوری اترتی ہے اور آپ نے عدلیہ کے پر کار دی ہیں پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کے آپ نیچے دے دیا جو الحمدللہ سارے کے سارے فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں ایک بندہ بھی ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا ہے ایک بندہ بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا ہوا ہے سب کے سب فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں اس کے نیچے انہوں نے عدلیہ کے پر کارتنے کی کوشش کی ہیں بڑی آپ شوخیاں مارتی ہے چبیس بھی آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے غریبوں کے لیے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی ہے تو شاید لوگ آپ کو پذیرائی دیتے آپ نے بھوکے ناداروں کے لیے کوئی یہ انصاف دینے کے لیے آپ نے لوگوں کے غریبوں کے لیے عوام کے لیے آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی ہے تو شاید آپ کا لوگ ساتھ دیتے لیکن نہیں اب اس سر میں ریپورٹ کے مطابق آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سر چودہ جون دوہزار انیس کو جب پرائیم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تر سر یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو اپنا ہوم سٹیشن مقرر کیا اور اس کی پوزیشن ریسٹور کی اور کہا کہ جتنے بھی یون کے آفیسرز ہیں سر اپنے ہاؤس کو تو ذرا آئین آرڈر کریں پلیز سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اپنے ہاؤس کو آرڈر جی آرڈر ان دو ہاؤس یہ تشریف رکھیں میمبران پلیز بیٹھ کے بات کریں اور آستہ بات کریں اور لوبیز میں جائیں سر یہ بات ہی نہ کریں سر چودہ جون دوہزار انیس کو یونائٹیڈ نیشن نے جب پرائم انسٹر امران کی حکومت تھی تو انہوں نے اسلامباد کو اپنے تمام یونائٹیڈ نیشنز کی عملے کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ریسٹور کر دیا اس کو اپنا سر ہوم سٹیشن اسلامباد کو قرار دے دیا سر میں سمجھتی ہوں کہ جب یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو کیپیٹل کو ریسٹوریشن کر دیا کہ تمام لوگ اس میں جو ہے وہ زیادہ نہ گھوم سکتے یونائٹیڈ نیشنز کے لوگ تو سر یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تھا اس کی سر ایویلیویشن کی گئی تھی اسلامباد کی کہ جس میں نہ کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے نہ کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے نہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے بلکہ یہ سیف جو ہے وہ سیٹی تا فیمنیز کے لیے ایون کی یونائٹیڈ نیشنز کے لیے سر اس کے بعد 2020 میں ریپورٹ آتی ہے جب بھی میرے لیڈر عمران خان کی حکومت تھی تو سر دنیا کے ٹاپ ٹین کیپیٹلز میں اسلامباد انگلینڈ کے بعد سرویس ڈیلیوری کے لیے اسلامباد کا نام آیا ٹاپ ٹین کیپیٹل آف دہ ورلڈ میں جو سب سے سیفس تھے اور سب سے بیسٹ تھے اور سیکیور تھے اور سر سرویس ڈیلیوری میں ابھی سر دوزار چوبیس کی ریپورٹ دیکھ لیں اسلامباد کو جس میں امبیسیڈر جس کو یوئن نے اپنا ہوم سٹیشن قرار دے دی جاتا عمران خان کی حکومت میں کیا سر یہ ابھی بتا سکتے کہ پاکستان کا اسلامباد کا دنیا کے کیپیٹل میں کونسا نمبر ہے آخری نمبر بھی نہیں ہے سر کیونکہ اب اگر آپ اسلامباد کی تصوریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے اسلامباد کو جس میں تمام دنیا نے ایک کےپیٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا سر اس کو تو انہوں نے اب ڈکشن کا عڈا بنا دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے وہاں تو سر انہوں نے لوگوں اغوا کارے کا اسلامباد کو عڈا بنا دیا ہے وہاں سر پگڑے اچھالنے کا عڈا بنا دیا ہے لوگوں کی بہنے بیٹیوں کا اغوا کرنے کا اسلامباد کو عڈا بنا دیا ہے سر کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلامباد کا ایمج یا پاکستان کا ایمج جنہوں نے کیا کر دیا ہے صرف اپنی خواہشات کے لیے اپنی بیویوں کے تجھے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں صرف دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اخواہ کرتے ہیں ان کی چادریں اتارتے ہیں پارٹی خواتین کو پر حملہ کرتے ہیں صرف دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو جس نے ذریعہ دیا جس نے شعور دیا آپ نے اس کو جیل کی کال کٹڑی کے اندر رکھا آئیسولیشن میں رکھا آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے نہ حق جیل کے اندر ڈالا پھر آپ نے علیمہ خان کو ان کی بہنوں کو آپ نے عزمہ خان کو جن کی زدار بہنیں آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا تشریف رکھیں نو کروس ٹاک تشریف رکھیں تشریف رکھیں ابھی ایک بزنس کا آئیٹم رہتا ہے ابھی وہ بھی لینا ہے چلیں بولیں وائنڈ اپ کریں پلیز صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چکھنے چاکھنے سے کام نہیں ہوگا اگر ان کو چبیس وعائینی ترمیم کے ذریعے پی ڈی ایم کے حکومت کو کوئی پذیرائے ملی ہے نا تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے ان کے ناخون کھینچنے سے ملی ہے بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے سے ملی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح ڈیٹھ سور پکستان پیپر کے اوپر اپنے پیٹلس گرہ کے بہانہ بنا کے میرے لیڈر کو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چاٹ کے نام سے یاد رکھے گی آپ نے بوٹ چاٹے آپ نے لوگوں کو اغوا کیا یہ پارلیمنٹیرینز نہیں ہے لیں گے ماشاءاللہ سار لوگ کی میں آئیں بہنے بیٹیا ہوا ہو گئی اور آپ کو ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمنٹی اس کے آپ کو فکر ہے سر آپ بھی اس اوان میں متخیبوں کیا ہیں اگر آپ کو آپ کی کمرے سے اغوا کر کے گسیٹ کے لکر کہا جائے جائے آپ کی چے آنکھوں کے اوپر پر پٹی باندی جائے کالی آپ کو دشتگردوں کے سرگل کے طرح آپ کے موہ کے اوپر بھی کالی چادر ڈالی جائے تو سر آپ کیا نوٹس لیں گے آپ کے اوان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو کسر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم آپ سے یہاں پہ سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذرائی نہیں ہوئی یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھپے کے اوپر نام لکھا جائے گا عمران خان کو آپ نے ایکسپٹ کرے انشاءاللہ یہ چبیس وائینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے عمران خان تو اتنا بہادروں کے جیل سے کہتا ہے تو لکھوں لوگ اس کے لئے باہر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ بھی تو کسوم نواز جب گاڑے کے اندر ہوا میں لہر آ رہی تھی نا کرین کے ذریعے تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکلاتا ہمارے تو پرامن لوگ آپ ہر شخص کے اوپر لکھوں کے لحاظ سے تھوکے لحاظ سے آپ نے شرگردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں میں سلود پیش کرتی ہوں اپنے تمام امینیس کا کہ آپ بکنی آپ درینی آپ جھکے نہیں ہیں اور اپنے بہتر لیڈر امران خان کا آپ نے ساتھ دیا ہے بہت شکریہ